اسلام علیکم اس ویڈیو میں آپ کو ڈوجی کوئن کے بارے میں ساری معلومات شیئر کروں گا ڈوجی کوئن کے بارے میں انفرمیشن اس وجہ سے کیونکہ ڈوجی کوئن پچھلے 48 گھنٹوں میں 800% اس کی ویلیو میں انکریز ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میرے پاس 48 گھنٹے پہلے ایک ڈالر کا ڈوجی کوئن پڑا ہوا تھا تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر وہ 9 ڈالر ہو گیا تقریباً 800% اس کی ویلیو بڑی ہے اور اگر میرے پاس 10 ہزار ڈالر کا ڈوجی کوئن پڑا ہوا تھا تو 48 گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً 90 ہزار ڈالر اس کی ویلیو ہو گیا ڈوجی کوئن ایکچولی ہے کیا آپ یہ سن کے حیران ہوں گے کہ ڈوجی کوئن ایک طرح کا بلکل جوک اور مزاق کی طرح ایک کوئن کو سٹارٹ کیا گیا 2013 میں ہی جیکسن پالمر جو اگر آپس آٹوئر کے انجینئر تھے انہوں نے ایک ڈوجی کوئن ڈاٹ کام کی ایک ویب سائٹ لانچ کی اس میں ایک سپلیش ونڈو لگائی جس میں جو جیپنیز برینڈ جیپنیز بریڈ کا ایک کتہ ہے اس کی ایک پکچر لگا کے ڈوجی کوئن یا ڈوجی کوئن نام کا ایک مطلب ہے آئیڈیا فلوٹ کیا اب جیسے ہی وہ ویب سائٹ لانچ ہوئی ایک مہینے کے اندر اندر اس ویب سائٹ کے اوپر ون بلین کی ٹریفک گئی یعنی اتنا زیادہ کہنے کو تو یہ ایک طرح کا فن اور ایک جوک کے طور پر سٹارٹ کیا اچھا جیسے ہی اس نے ویب سائٹ بائے کی جیکسن نے اور اس کو سپلیش سکرین لگائی جو اڈاوب کا انجینئر تھا بلی اس نے ان کو اپروش کیا اور ان دونوں نے مل کے بٹکوئن اور لائٹکوئن کی ٹیکنالوجی کے اوپر لائٹکوئن کی ٹیکنالوجی سکرپٹ نام کی ٹیکنالوجی ہے اس کے اوپر بیس کرتے ہوئے انہوں نے ڈوجی کوئن لانچ کر دیا اب ہوا کچھ یوں جیسے یہ لانچ ہوا تقریباً اس وقت بھی بہتر گھنٹوں کے اندر نے تقریباً اس کی سو پرسن دو سو پرسن ویلیو انکریز ہوئی اب جو ویلیو انکریز ہوئی ہے جو میں ابھی آپ کو سٹارٹ میں ذکر کیا کہ وہ اٹالیس گھنٹوں کے اندر اندر تقریباً نو سو پرسنٹ اس کی ویلیو بڑھی ہے اس کے پیچھے مہرک کونس ہے اس کے پیچھے مہرک ایلن مسک ہے ایلن مسک کون ہے جو سپیس ایکس کے جو سی ای او ہیں ان کا نام ہے بہت بڑے بزنس مین ہیں اور جب کبھی بھی یہ کرپٹو سے متعلق کوئی بھی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور اگر کسی خاص کرپٹو سے متعلق وہ کوئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو اس کرپٹو کرنسی کو صحیح ڈنڈ پڑتا ہے یہاں تو وہ کرپٹو اوپر چلے جاتی ہے یہ نیچے چلے جاتی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا کہ 48 گھنٹے پہلے صرف ڈوجی کوئن کی ایک جو میم ہے کتے کی وہ میم اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لگائی ہے اس کے بعد ایک دم ڈوجی کوئن پر لوگوں نے کیپٹل انویسٹ کرنا شروع کر دیا اس وقت ڈوجی کوئن کی اگر ہم کیپٹل ویلیو کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ٹاپ ٹین کرنسیز میں یہ شمار ہوتی ہے تو یہ ایک بہت بڑی اچیویمنٹ تھی تو بہت سے لوگ اس وقت گوگل میں سرچ کر رہے ہیں کہ ڈوجی کوئن ہے کیا کیا اس میں انویسٹمنٹ کرنے بھی چاہیے ہی ہے نہیں تو اچھا ایک اور اس میں چیز دو چر چیزیں ڈسکس کرنے والی ہیں ڈوجی کوئن دوسری ایسی کرپٹو کرنسیز میں شمار ہوتی ہے جس کا اپنا ایک کمیونٹی ہے یعنی جو ریڈٹ نام کی ایک سوشل میڈیا ویب سائیڈ ہے جیسے ٹویٹر ہے فیس بک ہے اسی طرح ریڈٹ نام کی ایک کمیونٹی ہے سوشل میڈیا کی وہاں پہ باقاعدہ ڈوجی کوئن کا ایک گروپ بنا ہوا ہے ایک کمیونٹی ہے اور یہ بھی کچھ فضول کمیونٹی نہیں ہے جب دوزار تیرہ کی سٹارٹ میں یہ لانچ کی گئی اور اسی مہینے کے اندر اندر ڈوجی کوئن سارے ہیکرز نے مطلب وہ ہیک کر لی ہے ڈوجی کوئن انہوں نے خود فانڈ ریزنگ کی اور فانڈ ریزنگ کر کے جتنے بھی لوگوں کے اکاؤنٹس اور ڈوجی کوئن کو ہیک کر لیا گیا تھا وہ سارے ڈوجی کوئن انہوں نے آپس میں شیئر کیے یہ اتنی بڑی اور اتنی ایک دوسرے کا کیر کرنے والی کمیونٹی ہے پھر کیا ہوا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی کمیونٹی کی ان کی فانڈ ریزنگ ہے ایک بار انہوں نے کینیا میں کوئی کنواں خریدنا تھا وہاں پہ پانی کا بڑا مسئلہ تھا تقریباً تیس ہزار ڈالر انہوں نے فانڈ ریزنگ کی اسی ریڈٹ کمیونٹی کے اندر رہتے ہوئے تو ان کے کمیونٹی کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں تو یہ ایک بہت سٹرونگ کمیونٹی اگر دیکھا جائے لیکن اس کی ویلیو کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جو کہ لائٹ کوئن اور بیٹ کوئن میں یہ ہے کہ ان کی ایک لیمیٹیڈ کوانٹی ہے بیٹی سی کے آپ کو پتا ہے کہ اس ملین سے زیادہ کوئن نہیں پیدا ہو سکتے اس وقت کا جو سوٹوے رکارڈ ہے اسی طرح لائٹ کوئن کی بھی ایک لیمیٹیڈ کوانٹی ہے لیکن دو جی کوئن جو کہ لائٹ کوئن سے اگر ٹرانزیکشن کی سپیڈ سے کے حساب سے دیکھیں تو لائٹ کوئن کا جو ایک بلوک ریئیٹ ہوتا ہے تقریباً دھائی منٹ کے اندر ایک اس کا بلوک ریئیٹ ہوتا ہے اور بیٹ کوئن کا اگر دیکھا جائے وہ میرا خیال ہے آٹھ نو منٹ میں ایک بلوک ریئیٹ ہوتا ہے لیکن حیران کن طور پہ دو جی کوئن کا ایک منٹ کے اندر ایک بلوک ریئیٹ ہوتا ہے تو ایک تو یہ اس کا سپیڈ کی دیکھیں آپ دوسرا اس کے علاوہ اس کی انفینیٹ کوانٹی ہے یعنی اس کی کوئی کوانٹیٹی لیمیٹیڈ نہیں ہے اب اس کا ایک اور بھی اثر ہو سکتا ہے لائٹ کوئن اور تو بیٹ کوئن کی ویلیو بڑھ ہی اس وجہ سے رہی ہے کیونکہ جیسے ہمارا گولڈ ہے عام جو خواتین پہنتی ہیں گولڈ کی ویلیو اس وجہ سے بڑھتی ہے کیونکہ وہ ایک لیمیٹیڈ کوانٹیٹی میں ہے اسی وجہ سے بیٹ کوئن جس کو ڈیجیٹل گول بولا جا رہا ہے اس کی ویلیو بھی اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً 36000 ڈالر پر کوئن ہے تو اس کی ویلیو بھی اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اس کی انپی نیٹ ان لیمیٹیڈ کوانٹیٹی نہیں ہے 21 ملین اس کے کوئنز ٹوٹل ہونے ہیں لیکن چونکہ ڈوڈی کوئن کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی جو کوانٹیٹی ہے کوئی لیمٹ نہیں ہے اس کے اوپر اس کو ان لیمیٹیڈ مائن کیا جا سکتا ہے اس وجہ سے جو ماہرین تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کی ویلیو جو ہے وہ نہیں بڑھے گی کیونکہ ویلیو تو اسی کی بڑھتی ہے جو کہ کوانٹیٹی جس کی لیمٹیڈ ہو اس کے باوجود یہ جو مطلب شاک آیا ایک دم 48 گھنڈے میں 800-900 پرسن اس کی وجہ کوئی نہ کوئی جو بگ ویلز جن کو کرپٹو مارکیٹ میں بولا جاتا ہے جو ایک دم کیپٹل پھینکتی ہیں مارکیٹ کسی بھی کوئن کی ویلیو اوپر لے کے جاتی ہیں اور جیسے ہی وہ پرافٹ 200-400 پرسن ان کو نظر آتا ہے وہ کیش آر کروا کے منافق مال لیتی ہیں تو شاید اسی طرح کا ابھی ڈوجی کوئن میں انویسمنٹ ہوئی ہے اور یہ جو سپائک آیا ہے یہ شاید اسی وجہ سے ہے آپ نے ڈوجی کوئن میں کوئی انویسمنٹ کرنی ہے تو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ڈوجی کوئن کی ویلیو جو ہے وہ اوور دا ٹائم انکریز ہونا کے چانسز بہت کم ہیں ہاں لیکن ڈوجی کوئن کا جو یوز کیس ہے وہ بہت زیادہ ہے ڈوجی کوئن میں جتنے یہ ریڈٹ کی میں بات آپ کو کر رہا تھا ریڈٹ یا اس کے علاوہ جو دوسری ویب سائٹ اس میں لوگ آپس میں جو کمیونٹی یا ان کی ڈوجی کوئن کی آپس میں ایک دوسرے کو جو ٹپس شیئر کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو جو ریوارڈز دیتے ہیں اس ریوارڈز کو ڈوجی کوئن کے ذریعے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ڈوجی کوئن کا یوز ہے ڈوجی کوئن جس کو ایک بلکل مزاگ کے طور پر سٹارٹ کیا گیا تھا آج وہ ٹپ ٹین کرنسیز میں سمار ہو گئی ہے تو کرپٹو کرنسی ایک ایسی اپرچونٹی ایک ایسا پوٹینشل ہے اس کے اندر کہ آپ دنوں کے اندر امیر ہو سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے جو بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے بڑی سوچ سمجھ کے کرنی ہے اس حوالے سے کرپٹو کرنسی کے حوالے سے میں نے بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں آپ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی ان کا لنک دے سکتے ہیں اگر آپ ان تک میرے ساتھ آگے ہیں تو یہاں آپ کو سائیڈوں پہ بھی کچھ نہ کچھ ویڈیوز کے لنک نظر آ رہے ہوں گے ان ساری ویڈیوز کو آپ دیکھیں کہ کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہیں بی ٹی سی وغیرہ کیا ہے اگر آپ کو ان چیزوں کا نہیں پتا اللہ حافظ